موسیقی دنیا اس کو سیلیبریٹ کرتی ہے کیونکہ اس کا راجہ اس کا پرمیشور آج یروشیلے میں پرویش کر رہا ہے ہم اسیمبلی بلیور چرچ انڈیا پنکی کی طرف سے آپ سبی لوگوں کو اپنے بیچ میں خوش آمدید کہتے ہیں اور کہنا چاہتے ہیں آج کی عبادت ضرور آپ کی زندگی کے اندر برکتوں کو لے کر کے آئے گی اور آپ برکت پذیر ہو پائیں گے آئیے ہم دعا کریں چھوٹی سی اور عبادت کو شروع کریں خداوند یشیل مسیح ہم تیرے سمیبتہ میں آتے ہیں اور اپنے آپ کو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں یہ چھوٹی سی ارادنا جو ہم تیرے نام کے نمیت کرتے ہیں جتنے لوگ اس میں شامل ہو رہے ہیں سب خداوند یشیل مسیح کی اور سے برکت پانے والے ہو سکیں ہر ایک کو برکت دیجئے گا ان کے گھر پر تیری عصیم آششیں بہتائید کی آششیں نازل ہونے والی ہو سکیں ہر چیز کو تیرے حوالے کرتے ہیں روح پاک ہمیں سنبھالیے اور اپنی مہیمہ کے لیے ہمیں استعمال کیجئے یہ شمسیح کے نام سے مانگتے ہیں آمین ایک لگمہ گائیں گے خداوند کے جلال کے لیے اور جو آج کے مضبون سے تعلق رکھنے والا ہے دیکھو دیکھو کوئی آرہا ہے کیسا جلوہ مسیح آرہا ہے دیکھو دیکھو کوئی آرہا ہے کیسا جلوہ مسیح آرہا ہے آنکھیں اپنی اٹھا کے تو دیکھو کیسی شان سے مسیح آرہا ہے دیکھو دیکھو کوئی آرہا ہے کیسا جلوہ مسیح آرہا ہے آنکھیں اپنی اٹھا کے تو دیکھو کیسی شان سے مسیح آ رہا ہے وہ بھی کیسی سواری ہے دیکھو آسمان کی بیداری کو دیکھو وہ بھی کیسی سواری ہے دیکھو آسمان کی بیداری کو دیکھو بجے بجتے ہیں دوت گاتے ہیں بجے بجتے ہیں دوت گاتے ہیں کیونکہ دولا چلا آ رہا ہے دیکھو دیکھو مسیح آ رہا ہے کیسا جلوہ مسیح آ رہا ہے آنکھیں اپنی اٹھا کے تو دیکھو کیسی شان سے مسیح آ رہا ہے اب نہیں ہے وہ کانٹوں کا سیرا وہ تو پینے ہیں دولے کا سیرا اب نہیں ہے وہ کانٹوں کا سیرا وہ تو پینے ہیں دولے کا سیرا زندگی زبطن کیسی پیاری دولن زندگی زبطن کیسی پیاری دولن جس کو لینے دولا آ رہا ہے دیکھو دیکھو کوئی آ رہا ہے کیسا جلوہ مسیح آ رہا ہے آنکھیں اپنی اٹھا کے تو دیکھو کیسی شان سے مسیح آ رہا ہے وہاں سورج نہ چاندے نہ کوئی اب تو مردے پڑے ہیں نہ کوئی ہم سب ڈرتے ہیں اور کانپتے ہیں ہم سب ڈرتے ہیں اور کانپتے ہیں نیائے کرنے مسیح آ رہا ہے کوئی آ رہا ہے کیسا جلوہ مسیح آ رہا ہے آنکھیں اپنی اٹھا کر تو دیکھو کیسی شان سے مسیح آ رہا ہے یہ دنیا ہماری مٹے گی ایک نئی دنیا پھر سے بسے گی یہ دنیا ہماری مٹے گی ایک نئی دنیا پھر سے بسے گی سب نیا ہوگا جگ نیا ہوگا سب نیا ہوگا جگ نیا ہوگا راج کرنے مسیح آ رہا ہے دیکھو دیکھو کوئی آ رہا ہے کیسا جلوہ مسیح آ رہا ہے آنکھیں اپنی اٹھا کر تو دیکھو کیسی شان سے مسیح آ رہا ہے آج پان سنڈے کا دن ہے یعنی خجور کا تیوہار خجور کا اتوار اور سارا جہان اپنے زندہ خدام یشی مسیح کو یاد کر رہا ہے جبکہ وہ یروشلیم کے اندر پرویش کر رہا تھا اور آج اس مبارک موقع پر جبکہ ہم اس تیوہار کو تو ضرور منا رہے ہیں لیکن سچائی ساری دنیا میں کچھ فرق سے دکھائی پڑتی ہے ساری دنیا ایک وبا کی شکار ہو چکی ہے اور ہر ایک شخص خوف زدہ ہے ہر ایک شخص کے دل کے اندر ڈر سمایا ہوا ہے اسے نئی معلوم کی اگلے آنے والے سمیں میں کیا ہونے والا ہے لیکن آج ہم خدا کے اس کلام سے ہر ایک شخص کو اُبھارنا چاہتے ہیں اور اس کو بتانا چاہتے ہیں کہ خدا کا کلام آج ہم کو کیا نصیحت بخشتا ہے ایک آیت ہے جو خدا کے کلام کے اندر افسیو کی پتری اس کے پانچ میں ادھیائے کے سولے پت میں لکھی ہوئی ہے اور یہی آج کے اس سماچار کا مکھ کے اندر بندو رہے گا اور یہاں پہ کچھ اس طریقے سے لکھا ہوا ہے پانچ میں ادھیائے سولے پت میں کہ اوسر کو بہمولی سمجھو کیونکہ دن برے ہیں لکھا ہوا ہے سمیں کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں انگریزی زبان میں لکھا ہے redeeming the time because the days are evil ہم بہت اچھی طریقے سے آج کل سمجھ گئے ہیں بہت آرام سے اپنی زندگی کو اب تک گزار رہے تھے لیکن خدا آج ہر ایک جن سے یہ بات کرنا چاہتا ہے کہ ہم نے شاید وقت کو وقت کی قدر نہیں کری وقت کو بیش قیمت نہیں سمجھا جبکہ پرمیشر کا بندہ پولوس افسیو کی منڈلی کو جب خط لکھتا ہے تو وہ یہ کہہ رہا ہے منڈلی سے کہ اوسر کو بہمولی سمجھو اور میں اس کو اس طریقے سے بتانا چاہتا ہوں کہ خدا مندی اشیو مسیح جو آسمانی الہام میں ہو کر اپنے باپ کے مقررہ انتظام میں ہو کر آسمان کو چھوڑ کر زمین پر آیا ہم منشیوں کے چھٹکارے کے لیے ہم منشیوں کو ادھار دینے کے لیے اس نے اس دنیا میں آ کر اپنی خدمت کے کام کو ادا کیا اور آپ دیکھے گا کہ جگہ جگہ وہ جاتا رہا سالے تین سال کی خدمت اس نے اس دنیا کے اندر ادا کی اور ہر ایک گلی گلی محلے محلے پردیش پردیش میں گھوم گھوم کر کچھ ایک باتوں کا وشیش روپ میں پرچار کر رہا تھا تاکہ ہم سمجھ جائیں کہ خدا در حقیقت ہماری زندگی سے چاہتا کیا ہے کیونکہ ہر ایک زندگی کی جو میاد خدا نے نردھارت کی ہے خدا کو معلوم ہے کہ ہماری میاد کیا ہے خدا کو معلوم ہے کہ اس کے بعد ہم کو ultimately کس جگہ پر پہنچنا ہے اور ہم کو کیا کچھ کرنا ہے یہ دنیا کا پرارمب جب سے ہوا اور اس کا اندر کس دن ہونا ہے یہ اسے معلوم ہے اس لیے وہ اپنے سمیں پر ہر چیز کو پورا کرنا چاہتا ہے اور تب ہی پولوس رسول کہتا ہے او سر کو بہمون لجانو یہاں پر میں نے اس بات کو لکھا ہے ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں خدا ونیشو مسیح نے اس دنیا میں رہ کر چلا چلا کر بیان کر کر کے ہم کو اُبھارنا چاہا کہ کس راستے پر چل کر ہم پرمیشور کے اس عالی انتظام کے بھاگیدار بن سکتے ہیں جس میں وہ ہم کو پہنچانا چاہتا ہے سب سے بڑی بات جو مسیحی خدمت کے دوران پائی جاتی ہے مسیحی طبیعت میں پائی جانی چاہیے اور وہ ہے ہمارا وشواس کیونکہ بغیر وشواس کرے ہم خدا سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے یہو نرچی سو مچا اور اس کے بار میں ادھائے کہ چوالی سے پت کے اندر یہاں لکھا ہے یشو نے پکار کر کہا دھیان دیجئے گا یہاں پہ لکھا ہے یشو نے پکار کر کہا جو مجھ پر وشواس کرتا ہے وہ مجھ پر نہیں ورن میرے بھیجنے والے پر وشواس کرتا ہے خدا منی یشو مسی چاہتا ہے کہ ہم اس پر وشواس کریں کیونکہ بغیر وشواس کے تو ادھار ہوتا نہیں جو کوئی اس پر وشواس کرے گا لکھا ہے وہی نجات حاصل کرے گا خدا منی یشو مسی نے کہا کہ مجھ پر جو وشواس کرتا ہے وہ مجھ پر نہیں ورن میرے بھیجنے والے پر وشواس کرتا ہے یہ انہ سات ادھائے اس کے سیتیسوے پد میں کچھ آگے بڑھ کر ایک اور بیان وہ جاری کر رہا ہے کیونکہ خدا منی یشو مسی تو اس دنیا کے اندر ساڑھے تیتیس سال کی خدمت کرنے کے لئے آئے تھے اس کے بعد ان کو جانا تھا تو انہوں نے ایک مددگار دینے کا وائدہ کیا کہ روح پاک جس کو میں تمہارے لئے بھیجوں گا اس کے منتظر رہو اس کے خواہش مند رہو کیونکہ وہی ہے جو تم کو آگے زندگی میں چلنا اور بڑھنا سکھائے گا لکھائے خدا کے کلام میں یونر جیسو سمچا اور اس کے ساتھ میں جائے کے سیتیسوے پد میں کچھ اس طریقے سے پھر پر کے انتمنن جو مکھ دن ہے یشو کھڑا ہوا اور پکار کر کہا یدی کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آئے اب بھی خدا من یشو مسی باوازِ بلند پکار کر کہہ رہا ہے کوئی پیاسا ہے کوئی میرے پاس آنے کا پیاسا ہے میری چیزوں کا پیاسا ہے میری آسمانی باشاہت کا پیاسا ہے میری بہترین چیزوں کا پیاسا ہے جس کو میں اس کو عطا کرنا چاہتا ہوں جو میں اس کو دینا چاہتا ہوں اگر پیاسے ہو تو میرے پاس آؤ اور لکھا ہے یدی کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیئے اور یدی ہم اس کے پاس آ کر پیئیں گے تو خدا کا کلام اس کے آگے کہتا ہے اس میں سے جیون کے جل کی ندیاں بہے نکلیں گی ہر بات کو خدا یشیو مسیح پکار پکار کر آج بنی نو انسان سے ایک ہی بات کہہ رہا ہے میری سنو میری سنو میں تم کو چلنا سکھاؤں گا کیسے تم میری راہوں پر چل کر مجھ تک پہنچ سکتے ہو خدا کے کلام میں ایک اور مضمون پائے جاتا ہے جب خدا یشیو مسیح کا دوست لازر مر گیا اور خدا یشیو مسیح قبر پہ کھڑے ہوئے ہیں وہاں پر بھی اس نے دکھایا کہ کس طریقے سے تم اگر اس پر بھی شواس کروگے تم اگر اس کی پویتر آتما کے خواہش مند ہوگے اور پویتر آتما تمہاری زندگی میں پرویش کر جائے گا تو جو کچھ تم میرے پتا سے میرے نام سے مانگوگے وہ تمہارے لیے ہو جائے گا خدا یشیو مسیح نے یہ کرشمہ اس قبر کے اوپر کر دکھایا جب وہاں پر ڈھیر سارے لوگ موجود ہیں مارتھا اور مریم موجود ہیں لازر قبر میں پڑا ہوا ہے مرا ہوا پڑا ہوا ہے چار دن کا مردہ لازر خدا یشیو مسیح کے لیے لکھا ہے اس نے گیارہ دھیائے یعنی رجیسو سمچار کے اس کے تیتالیس وقت میں کہہ دیا یہ کہہ کر اس نے بڑے شبد سے پکارا یہ کہہ کر اس نے بڑے شبد سے پکارا مسیحو خدا یشیو مسیح ہم کو جینا سکھا رہا ہے جینے کا طریقہ بتا رہا ہے اس دنیا میں رہ کر جب تمہارے پر مصیبتیں آئیں پریشانی آئیں ہم کو سیدھے کھڑے ہونا ہے اپنے خدا یشیو مسیح پر وشواز کرنا ہے اور جو کچھ اس نے کہہ دیا اس کے انسار ہم کو اپنی باتوں کو لوگوں کے سامنے رکھنے کی آوشکتہ ہے لکھا ہے یہ کہہ کر اس نے بڑے شبد سے پکارا ہے لازر تو باہر نکلا آج کتنے لازر ہیں کتنے بیماریوں میں گرست لوگ ہیں کتنے کورانا کی بیماری میں گرست لوگ ہیں جن کو کوئی راہ نہیں دکھ رہی کچھ نہیں سمجھ میں آرہا کیسے وہ بچیں گے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا دیش کے دیش پریشان ہے پرشاسک پریشان ہے پرلان منتری پریشان ہے پریزیڈن پریشان ہے کوئی طریقہ نہیں ہے خدا کہہ رہا ہے میں آگیا ہوں میں اس دنیا میں آگیا ہوں تمہاری مقلتی تمہارے چھٹکارے کے لیے میں اس دنیا میں آگیا ہوں میری سنو بکارو مجھے آج بکارو خدا منت کو بکارو اپنے پرمیشور کو بکارو ایمان میں آ کر بکارو پویتر آتما سے بھر کر بکارو یشیو کے آتما سے اس کے جیون سے بھر کر بکارو لازر جو مر گیا ہے تمہاری زندگی میں بھی جی اٹھے گا آج ناومیدی کی چیزیں جاتی رہیں گی پریشانی کی چیزیں جاتی رہیں گی ہم کو جو نراش کر رہی ہیں چیزیں تمام دنیا یہ سوچ رہی کل کیا ہوگا ہمارا کل وجود ہوگا کیا نہیں ہوگا ہم کسی بیماری سے گرسط تو نہیں ہو جائیں گے ہم کسی پوپابا کے شکار تو نہیں ہو جائیں گے سب لوگ ڈرے ہوئے ہیں سہمے ہوئے ہیں اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں میرا ان سے یہی کہنا ہے اپنے خدا کو پکارو خدا آج بھی زندہ ہے خدا آج بھی تمہاری سننے کے لیے تمہارے ساتھ موجود ہے ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں لیکن یہ صدا تک ہمیشہ تک ایسا نہیں رہے گا خدا منیشو مسیح نے اپنی خدمت کو پورا کر دیا خدا منیشو مسیح دنیا سے چلے گئے اور ان کی بابت خدا کے کلام اس کے بارمہ ادھائی کے انیشو پن میں اس کے دوسرے پہلو پر خدا گور کر آرہا یہاں لکھا ہے بارمہ ادھائی متیر چیسو سمہ چار کا اور اس کے انیشو پن میں کچھ اس طریقے سے لکھا ہے وہ نہ جھگڑا کرے گا اور نہ دھوم مچائے گا اور نہ بزاروں میں کوئی اس کا شبد سنے گا آج کی تاریخ میں لوگ پریشان ہیں چھٹکارہ چاہتے ہیں آزادی چاہتے ہیں مخلسی چاہتے ہیں رہائی چاہتے ہیں بیماریوں سے نجات چاہتے ہیں موت سے چھٹکارہ چاہتے ہیں لیکن کوئی سننے والا نہیں ہے ایک دن تھا جب خدا یہ شمسی پھکار رہا تھا بشواس کرو میرے پاس آؤ میرا باپ سنے گا میرے باپ کی اکچھا ہے وہ سنے تمہاری باتوں کو میری اکچھا ہے میں سنوں تمہاری باتوں کو پویتراتمائی کی اکچھا ہے کہ تمہاری بنتیوں کو پرمیشور تک پہنچائے لیکن ہم نے نہیں سنا اور آج سارا جہان اسی بات سے پریشان ہے کہ آج کوئی آواز سنائی نہیں پڑ رہی لگتا ہے عیشور سن نہیں رہا ہے لیکن یہ بھی ایک سٹیج ہے یہ بھی ایک وقفہ ہے یہ بھی ایک سمیں ہے اس سمیں خدا مند کی آواز ہم سن نہیں پا رہے ہیں لکھا ہے اور نہ بازاروں میں اس کا کوئی شبد سنائی پڑے گا ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں یہ چیزیں بدل جائیں گی یہ آنے والے سمیں میں بدل جائیں گی اب یشیو مسیح کا وہ دور پر آرم ہو گیا جس میں ہم آج پام سنڈے خجور کے اتوار کے روپ میں بناتے ہیں اور لکھا ہے پرمیشور کے وچن کے اندر اگر ہم اس جگہ پر چلے جائیں جہاں پر یشیو مسیح کی بابت یہ ذکر پائے جاتا ہے یہاں پر کچھ اس طریقے سے لکھا یو نرج سوزمہ چار اس کے بار میں ادھائی کے تیرے پت کے اندر جب یشیو مسیح اس ڈھلان پر آ رہے تھے یروشلی کے اندر پرویش کر رہے تھے لوگوں نے خجور کی ڈالیا نہیں اور اس سے بھیٹ کرنے کو نکلے اور پکارنے لگے کہ ہوشنہ تھن اسرائیل کا راجہ جو پربو کے نام سے آتا ہے آج شاید لوگوں سمجھ میں آ گیا پہلے نہیں سمجھ میں آ رہا تھا آج سمجھ میں آ گیا ان کا راجہ اسرائیل میں یروشلیم کے اندر پرویش کر رہا ہے آج آپ کے جیون کے اندر یشیو مسیح پرویش کرنا چاہتا ہے آوشکتہ کس بات کی ہے چاہت کس بات کی ہے اٹھ جائیے کھڑے ہو جائیے پکار کر کہیے جس طریقے سے اس سمجھ لوگوں نے کہا خجور کی ڈالیا نہیں آئیے استقبال کریں اپنے خدا منی یشیو مسیح کا آئیے سواگت کریں اپنی زندگی میں خدا منی یشیو مسیح کا گھر میں سونے سے کام نہیں چلے گا گھر میں ڈر کے بیٹھنے سے کام نہیں چلے گا استقبال کیجئے اس کو اپنے بیچ میں اپنے اندر نوتا دیجئے خجور کی ڈالیا نہیں اور اس سے بھیٹ کرنے کو نکلے اور پکارنے لگے ہوشنہ تھن اسرائیل کا راجہ جو پربو کے نام سے آتا ہے کیا ہم اس کو اپنی زندگی میں قبول کریں گے اور آگے لکھا ہے خدا کے کلام کے اندر بجن سہیتہ اور اس کے ایک سو اٹھارہ دیائے کے پچیس پت کے اندر ہے یہوہ بنتی سن ادھار کر ہے یہوہ بنتی سن سفلتا دے آج ہم کو پکارنے کی ضرورت تھی ایک سمیہ تھا جب خدا یشیو مسیح پکار رہا تھا ہم نے نہیں سنا آج ہم پکاریں گے اور خدا خاموش ہے آج آپ پکار رہے ہیں خدا کی آواز سنائی نہیں پڑھ رہی ہے یہوہ بنتی سن لوگ پکار کر کہہ رہے ہیں بجنکار اس طریقے سے پرانے سمیہ میں ہی اس کا بیان کر دیتا ہے ہے یہوہ بنتی سن دھار کر ساری دنیا کاش کے ایک ہو جائے ایک طبیعت کی ہو جائے ایک خیال کی ہو جائے ایک سوچ کی ہو جائے ایک اشواز کی ہو جائے ایک پویتر آتما سے بھرپور ہو کر بچائے اس کے کہ ہم دنیا کے ان تمام طور اور طریقوں سے اپنی زندگی سے پریشانیوں سے زندگی کی پریشانیوں سے باز آنے کی کوشش کریں ہم خداون کے چرنوں پر آ جائے اس کو پکاریں بنتی سن ہمارا ادھار کر دن دن بھر پکاریے ہمارا ادھار کر رات میں بیٹھئے پکاریے ہمارا ادھار کر بنتی سن اور ہمیں سفلتا دے بھجن سہیتہ ایک سو اٹھارہ دیائے کے چھبیسے پد میں اس کے اکلے پد میں لکھا ہے دھن ہے وہ جو یہوہ کے نام سے آتا ہے ہم نے تم کو یہوہ کے گھر سے آشیرواد دی ہے دنیا کے لوگوں زمانے کے لوگوں خوفزدہ لوگوں ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں ہم نے خداون کے کلام پر مبنی ہو کر آپ کو آشیرواد دینا چاہا ہے اور ہم یہ شمسی کے نام میں کہنا چاہتے ہیں کہ ادھار آپ کے لئے ہے چھٹکارہ آپ کے لئے ہے مخلصی آپ کے لئے ہے یہ بیماریاں آپ کے لئے نہیں ہیں یہ بیماریاں اس لئے آئے ہیں کیونکہ ہم نے خدا کی سنی نہیں پرمیش اور پکارتا رہا ہم نے سنی نہیں لیکن آج اس کو پکاریں اس سے کہیں ہماری سن اور خدا کا کلام بھجنکار کے معدیم سے کہتا ہے وہ ہم کو آشیرواد دینے کے لئے اپنی خاموشی میں بھی ایک چھک ہے کہ ہم کو چھولے ہم کو بچالے آخری بات میں آپ کی زندگی میں ڈالنا چاہتا ہوں دیکھئے یہ کام ایک عورت نے کر دکھایا اپنے زمانے میں ایک عورت نے کر دکھایا مطیرہ جسو سمچار اس کے پندرہ دیا ہے کہ بائی سے پندرہ میں اس طریقے سے نکلا ہے وہاں لکھا ہوا ہے یہ ایک کنانی استری تھی جو یشیو مسیح کے پاس آ کر کہنے لگی ہے پربو دعوت کی سندان مجھ پر دیا کر کیسے کہہ رہی تھی یہ پڑھ کر دیکھئے پندرہ دیا ہے بائیس میں پد میں اور دیکھو اس دیش سے ایک کنانی استری نکلی اور چلا کر کہنے لگی ہے پربو دعوت کی سندان مجھ پر دیا کر میری بیٹی کو دشت آتما بہت ستا رہا ہے میری بیٹی کو آپ کے گھر میں آپ کے بچے کو آپ کے گھر میں آپ کے پاپا کو آپ کے گھر میں آپ کے دوست کو آپ کے گھر میں آپ کی بیماریاں آپ کی نوکری پریشان کر رہی ہے ستا رہا ہے دیا کر دعوت کی سندان دیا کر کہ آپ نے ہاتھ کو اٹھا کر کے اپنے آنکھ کو اپنے پرمیشور کے طرف لگا کر کے اس خدا سے کہیں گے اے خدا یہ بیماری مجھے ستا رہی ہے یہ شیطان مجھے ستا رہا ہے یہ روگ مجھے ستا رہا ہے سامنے کی عرطک سمسیائیں مجھے ستا رہی ہیں بھوش مجھے ستا رہا ہے آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں خداونیش و مسیح جو آپ خاموش سے دکھائی پڑ رہا ہے پرمیشور جس کی آواز شاید کسی کانوں میں نہیں پہنچ رہی وہ پہنچے گی اس نے کہا اے الپ وشواسیوں میں کب تک تمہارے ساتھ رہا ہوں اس بیٹی کو میرے پاس لاؤ اس بیٹی کو میرے پاس لاؤ وہ بیٹی لائی گئی اور یہ شیطان مجھے اسی گھڑی چنگا کر دیا آج بھی چنگائی ہمارے لیے ہے آج بھی بھلائی ہمارے لیے ہے آج بھی پرمیشور ہماری بھلائی ہی کی سوچ رہا ہے وقت کو غنیمت جانیے آج بھی وقت ہے پرمیشور کے چڑنوں پر آ جائیے اس کے قدموں پر آ جائیے رات اور دن کی پرواہ نہ کیجئے گھر کے اندر موجود ہے پرواہ مت کیجئے شاید بہت سے کام کے بوجھ نے آفیس کے کام کے بوجھ نے آپ کو اب بھی گھیر رکھا ہے جبکہ موقع ہے کہ دعا کریں عبادت کریں پھر بھی ہم ان میں مبتلا ہیں اور باز نہیں آتے یقین جان لیجے ہم پکارتے رہ جائیں گے اور یہ شو آ جائے گا آدھی رات ہو گئی اور دیکھو دلہا پہنچا وہ دوار پر کھڑا کھڑ کھٹ آتا ہے اور جو کوئی اس کی آواز سنے گا وہ اندر آئے گا جو کوئی اس کی آواز سنے گا وہ اس کے ساتھ اندر آئے گا اور اس کے ساتھ بوجھن بھی کرے گا آج خداون کو پیار کیجئے آم سنڈے کے دن خجور کا اتوار کے دن ایک ایک رسم کے طور پر اسے منانے کی آواز شکتہ نہیں لیکن دل کی گہرائی میں اس کی آمد کو سوکار کیجئے اور آنکھوں کو بند کریں گے ہم اور اس سے کہیں گے خداون یہ شمسی میری زندگی کی گہرائی میں ہوتا رہا مجھے پیار کر لے میں اس کا خطاکار ہوں میں تو بہت دن اس دنیا کے اندر رہا تو آج بھی اپنی خادموں کے مادہم سے اپنے پرچارکوں کے مادہم سے اپنے کلام کے مادہم سے پویتراتمہ کے مادہم سے ہم کو سکھانا مانگ رہا ہے ہم کو بتانا مانگ رہا ہے لیکن ہم تیری سننا نہیں مانگ رہے تھے لیکن آج ایسا موقع آ گیا کہ آج ہم کو سننے کے لئے مجبور ہونا پڑے گا اگر ہم نہیں سنیں گے آج بھی تو ہم ناش ہو جائیں گے اگر نہیں سنیں گے تو ہم برباد ہو جائیں گے ہمارا وجود اس دنیا سے اور اس دنیا سے بھی ختم ہو جائے گا خدا ہمیں گرہن کر ہم کو اپنی باہوں میں چھپا لے ہم تجھے پکار رہے ہیں ریسیف کرو خدا ہم کو گرہن کر اور آج کے دن مجھے ہی نہیں میرے پروار کو ہی نہیں میری کلیسیا کو ہی نہیں لیکن میں چاہتا ہوں سارے وش میں تیرے لوگوں کو شانتی ملے جو لوگ تجھ تیری اور نگاہیں کریں وہ بچ جائے خدا ہم یشیو مسیح کے جلالی مقدس نام میں ہو کر مانگ لیتے ہیں سن لیجئے اور قبول کر لیجئے اور سب لوگ باعوازے بلند کہیں آمین میں آپ کو ایک اشتہار دینا مانگ رہا ہوں وہ اشتہار یہ ہے کہ گوڈ فرائیڈے کے دن یعنی کی دس تاریخ کو اسیمبلی او بلیور شرچ ارنیہ پنکی شاکہ اپنی عبادت کو ویسے ہی کرے گی تین گھنٹے کی عبادت ہوگی بارہ بجے سے لے کر تین بجے تک ہم آپ کو نمانتر دینا چاہتے ہیں آپ یوٹیوب کے مادیم سے ہمارے لنک کے مادیم سے ہم سے جڑ جائیے اور ٹھیک بارہ بجے ہم اس عبادت کو پرارم سے لے کر انتیم چرم تک چلائیں گے اور ہمیں معلوم ہے لاکھوں لوگ اس عبادت کے مادیم سے اس کے وسیلے سے آشیشیت ہوں گے اگر آپ کو ہمارا لنک چاننا ہے تو آپ ہم سے اس نمبر پر سمپر کر سکتے ہیں جدی آپ ہمارے نمبر کو نہیں جانتے میں آپ کو نمبر دے رہا ہوں اسکرین پر یہ نمبر آئے گا اس پر سمپر کر سکتے ہیں 0512 2570108 میں پھر سے ریپیٹ کروں گا 0512 اور خدابات کی محبت اور روح پاک کی شراکت اور رفاقت ہم میں سے ہر ایک شخص کے ساتھ آپ سے لے کر ہمیشہ تک بنی رہے آمین